خداون کے زندہ اور پاک کلام میں سے گنتی کی کتاب اس کا انیسوں باب اور خداون نے موسیٰ اور حرون سے کہا کہ شرعہ کے جس آئین کا حکم خداون نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کے وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیاں لائیں جس پر کبھی جوانہ رکھا گیا ہو اور تم اس کو لے کر علی ازر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے زبا کر دے اور علی ازر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ استماع کے آگے کی طرف سات بات فڑھ کے پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو وہ جلائے پھر کاہن دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اس کے بعد وہ لشکرگاہ کے اندر آئے پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا اور کوئی پاک شک اس گائے کی راکھ کو بڑھو رے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے کیونکہ یہ خطہ کی قربانی ہے اور جو اس گائے کی راکھ کو بڑھو رے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا اور یہ بنی اسرائیل کے اور ان کے پردیسیوں کے لیے جو ان میں بودھو باش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا جو کوئی کسی آدمی کی لاش کو چھوے وہ سات دن تک ناپاک رہے گا ایسا آدمی تیسرے دن اس راکھ سے اپنے کو صاف کرے تو وہ ساتوے دن پاک ٹھہرے گا پر اگر وہ تیسرے دن اپنے کو صاف نہ کرے تو وہ ساتوے دن پاک نہیں ٹھہرے گا جو کوئی آدمی کی لاش کو چھو کر اپنے کو ساف نہ کرے وہ خداونت کے مسکن کو ناپاک کرتا ہے وہ شخص اسرائیل میں سے کارڈ ڈالا جائے گا کیونکہ ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا اس لئے وہ ناپاک ہے اس کی ناپاکی اب تک اس پر ہے اگر کوئی آدمی کسی دیرے میں مر جائے تو اس کے بارے میں شرح یہ ہے کہ جتنے اس دیرے میں آئیں اور جتنے اس دیرے میں رہتے ہوں وہ سات دن تک ناپاک رہیں گے اور ہر ایک کھلا برطن جس کا ڈھکنا اس پر بندہ نہ ہو ناپاک کہہ رہے گا اور جو کوئی میدان میں تلوار کے مقتول کو یا مردہ کو یا آدمی کی ہڈی کو یا کسی قبر کو چھوئے وہ سات دن تک ناپاک رہے گا اور ناپاک آدمی کے لیے اس جلی ہوئی خطہ کی قربانی گراک کو کسی برطن میں لے کر اس پر بہتہ پانی ڈالیں پھر کوئی پاک آدمی زوفہ لے کر اور اسے پانی میں ڈبو ڈبو کر اسے ڈیرے پر اور جتنے برطن اور آدمی وہاں ہو ان پر اور جس شخص نے ہڈی کو یا مقتول کو یا مردہ کو یا قبر کو چھوہ ہے اس پر چھڑکے وہ پاک آدمی تیسرے دن اور ساتویں دن اس ناپاک آدمی پر اس پانی کو چھڑکے اور ساتویں دن اسے صاف کرے پھر وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے تو وہ شام کو پاک ہوگا لیکن جو کوئی ناپاک ہو اور اپنی صفائی نہ کرے وہ شخص جماعت میں سے کارڈ ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے خداوند کے مقدس کو ناپاک کیا ناپاک کی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا اس لیے وہ ناپاک ہے اور یہ ان کے لیے ایک دائمی آئین ہو جو ناپاک کی دور کرنے کے پانی کو لے کر چھڑکے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور جو کوئی ناپاک کی دور کرنے کے پانی کو چھوے وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا اور جس کسی چیز کو وہ ناپاک آدمی چھوے وہ چیز ناپاک ٹھہرے گی اور جو کوئی اس شخص کو چھولے وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا آمین